یہ دیکھیں یوگی جی کا اتر پردیس و یہاں پر ان ناپسووں کی بھرمار ہے یہ اتر پردیس کے حمید برجلے کا راٹ ہے اور راٹ میں دو ساڑوں کی کتنی بھینکر لڑائی ہو رہی ہے دنگل ہو رہا ہے دیکھیں ایک سفے ساڑے کالا ساڑ ہے اور یہاں کے جو دکاندار ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں پانی ڈال کر بھگانے کی کوسس کرتے ہیں لاتھی مار کر بھگانے کی کوسس کرتے ہیں لیکن ساڑے اتنے زیادہ تلین ہے لڑائی میں کہ یہ کسی کی بھی نہیں سنتے ہیں فرق نہیں پڑتا ہے گاڑیاں آتی جاتی ہیں لوگ مارتے پیٹتے ہیں کئی لوگ لاٹیاں لے کر ان پر برستے ہیں لیکن یہ ساڑ لکاتار لڑتے رہتے ہیں یہ کنڈیسن ہے یوگی جی کے اتر پردیس کی جہاں پر انہ پسووں کی اتنی زیادہ بھرمار ہے اتنی زیادہ بھرمار میں کئی سارے جانور تو سڑک پر جانوروں کے ٹکرانے سے ان کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھئے کہ اس طریقے سے کھولے آپ روڈ بیج بس سٹیل پر لڑ رہے ہیں وہ ایسے کئی سارے ہاتھ سے ہم دیکھتے ہیں جہاں پر سار کئی لوگوں کو بھی پٹک کر ان کی جان لے لیتا ہے یہ دیکھئے کہ اس طریقے سے دور سار لڑنے میں تلین ہیں اور پرزور کوسس کر رہے ہیں کہ دوسرے کو پٹکنے کی انہیں فرق نہیں پڑتا ہے کہ انسان کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں انسانوں کے بیچ میں یہ دیکھئے گاڑیاں آتی جاتی ہیں لیکن سار لڑنے میں مستھے لڑنے میں تلین پھر سے ہم بتاتے ہیں کہ اتر پردیس یہ یوگی جی کا راج ہے اور یہ یوگی جی کے سار ہے انہا پسو ہے یہ دیکھئے لوگ بھی مار کر بھگ رہے ہیں ڈر رہے ہیں یہ کہیں سار دوبارہ پلٹ کر عملہ نہ کر دیں اور یہ سار بہت دیکھئے کس طریقے سے امت نہیں ہو رہی ہے لاتلی مار کے بندہ مارنے سے پہلے ہی بھگ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی سمسیا ہے اور کوسالائیں بھی بنی ہیں اتر پردیس میں لیکن کچھ کوسالائیں اچھے زنچالت ہوتی ہیں اور کچھ کوسالائیں کے نام پر بس فرجی بارہ ہو رہا ہے یہ دیکھئے تصویر آپ کے سامنے اور اکثر آپ گائیوں کا جھن بندلخن ایکسپریس میں جو بندلخن میں بنائے رات سے نکلا ہے رات کے پاس سے وہاں بھر بھی اکثر جانبر دیکھے جاتے ہیں انہا پسو دیکھے جاتے ہیں اور یہ خولے آم راتے سیل میں جو اتر پردیس کے بھی پرجلے میں ہیں وہاں بھر خولے آم یہ دوسانڈ ڈڑ رہے ہیں ان پر کنٹرول ہونا چاہیے گوسالائوں میں ان سبھی سانوں کو جو انہا جانبر نے بیجنا چاہیے برنا کل کے دن کوئی وقتی بھی ان کی چپیٹ میں آ سکتا ہے اور اپنی جان سے ہاتھ دو سکتا ہے تو یہ ذمہ دار جو ہیں جاگنا چاہیے اور ان کا نوارن کرنا چاہیے انہا جانبروں کو گوسالائے میں رکھنا چاہیے